بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصر وازوں سے بھی بچ کے رہے آج ہم نے گذشتہ دن پروگرام کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پروگرام الحیات کا جو فنکشن ہوا ہے کنونشن سینٹر پہ اس پہ کرنا تھا کیونکہ ہمیں مدعو کیا گیا تھا اور میں میری ٹیم کے ہمراہ ہم لوگ خود بھی وہاں پہ گئے بات کر رہے ہیں الحیات ٹاورز کی الحیات گروپ آف کمپنیز کے جس کے چیف ایگزیکٹیب آفیسر ہیں جانزیب آلم جانزیب آلم نے جب پہلا پروجیکٹ لانچ کیا موتی بزار کا تو ہم نے آپ کو اگھائی فرام کی ہم نے آپ کو بتایا کہ موتی بزار بسیکلی ہے کیا پھر ہم بیریہ ٹاؤن کے پھر موتی بزار کا جو آرکیٹیکٹ تھا ہم نے ان سے ملاقات کی ان کا انٹرویو بھی نشر کیا اب جانزیب آلم چکدرہ میں الحیات ٹاورز بنا رہے ہیں اور بیریہ ٹاؤن فیس ایٹ میں الحیات ٹاورز بنا رہے ہیں اس حوالے سے کنونشن سینٹر میں ایک سائننگ سرمنی ہوئی ہے جس میں جانزیب آلم یعنی کہ الحیات ٹاورز کے جو برینڈ میسٹر ہیں جویش ہے وہ ایز ای سپیشل چیف گیس تھے اس کے علاوہ وہاں پہ راجہ راشد حفیظ صوبائی ممرے اسیمبلی ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے زیااللہ شاہ ہیں وہ بھی وہاں پہ ممانے خصوصی تھے لیکن اس دوران وہاں پہ ایک پریس کانفرز کیونکہ جانزیب آلم نے میڈیا کو بھی مدوک لیا تھا اور بڑی تعداد میں میڈیا وہاں پہ موجود تھا پھر آج مجھے کسی نے کلپنگ بیجی کہ جانزیب آلم کی تو تمام نیوز پیپر میں خبریں بھی شائع ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ ہر اس کے اوپر پروگرام کر لیں ہم بھی تھوڑا سی ریالٹی بتا دیں کیونکہ جہاں پہ ہم سج دکھاتے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو کمپنیز کی اصل صورتحال دکھاتے ہیں وہاں پہ ہمارا فرض ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقی معینوں میں آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتے تو اس کا چہرہ بھی آپ کو دیا ہے لیکن آپ کو ایک بات بتائیں کہ جو الحیات ٹاورز بیریہ ٹاؤن فیس ایڈ میں بن رہے ہیں اس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے چکدرہ میں جن کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا جانزیب آلم کا وہ شخصیت کون ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہمارا کام ہے اصل پکچر کلیر کرنا اصل صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا پاکستانی عوام کو جس طرح نوسربازوں نے لوٹا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سیفور احمان خان نیازی کے متاثرین آج بھی عدالتوں کے دکے کھا رہے ہیں اور سیفور احمان خان نیازی وہ شخصیت ہے کہ راجہ ریاض جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جو لڑکیوں کا سہارا لے کر کمپنیاں چلاتے ہیں ان کے وہ ملک ریاض تھے سیفور احمان خان نیازی اور آج بھی اس کے پاس سیفور احمان خان نیازی راجہ ریاض ملک نویج سردار ایاز مامون ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ اس کے باوجود غریب لوگوں کو پیسہ نہیں دے رہے لیکن جب کنونشن سینٹر میں الہیات ٹاورز کا جب پریس کانفنس ہوئی وہاں پہ میڈیا مدود تھا تو مجھے بھی بلایا گیا تھا ہمیں انویٹیشن دیا گیا تھا کہ آپ آئے دیکھیں کہ ہم لوگ کیا ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں کیونکہ موتی بزار کا تو آپ کو اس کی اصل پکچر ہم آپ کے سامنے لے آئے ہیں اب الہیات ٹاورز کی اصل پکچر بھی انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے لائیں گے لیکن وہاں پہ کنونشن سینٹر میں جو میرے سوالات تھے جنزے والم سے جویش شیخ سے جویش شیخ نے وہاں پہ اتنا زیادہ میڈیا دیکھ کے تو جویش شیخ نے اعلان کر دیا کہ صحافیوں کے لئے بھی کم نرخوں پر فلیٹ رہائشی فلیٹس ان کو فرام کیے جائیں گے اس میں کتنی حقیقت ہے آنے والا وقت بتائے گا لیکن وہاں پہ جو سوال و جواب ہوئے تائر نسی نے کیا سوال کیے جانزے بالم نے کیا جواب دیے جویش شیخ نے کیا جواب دیے یہ ذرا سنیں اور خود اندازہ کریں کہ الہیات ٹاورز میں واقعی فیزیکلی پروجیکٹ کوئی لانچ کر رہے ہیں یا نہیں میڈر کلانس کے لئے کی اپرڈنیٹی ہے جی آجی میڈر کلانس کے لئے کی اپرڈنیٹی ہے کمیشن جانزے بالم صاحب آپ ترکی سے باکستان آئے ہیں آپ اس دور میں ہیں کہ جب انفلیشن کا ریٹ بہت آئی ہے جو شیخ صاحب کسی طارق کو مہتا آئے گئے آپ نے برینڈ اندرس کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو دعوے آپ کر رہے ہیں دلیور کرنے کا طریقہ صرف یہ ہی ہے کہ اگر ہم گیش میں انفلیشن پاور نہ رکھیں اور ہم ایسا کام کریں جس سے اینڈ یوزر ہمیں دونوں کو فائدہ ہوں اور فائز کو ہم اس جگہ پر کنٹرول کر لیں کہاں بھی بیوسے بیلڈرز نہیں کر پارے ہم ضرور کامی آئے ہیں یہ ایک عام کے لے مین ہے اس کو اس پروجیکٹ سے کیا بیلی کی کوئی اتنی آپ نے جو ریشو رکھی ہے ایک لے مین جس کی 30,000 سنٹری ہے کیا آپ کے پروجیکٹ سے بیلی سے نکے سکتا ہے چاہے بلککل ہمارے کمیشل ایریہ سے وہ ضرور بینیفت ہو گئے ایسی ایک دیل ہو دیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی دیل یہ ہے کہ نارمولی مارکٹ میں سو بیلیٹ آن میں جو ریٹ چل رہے ہیں وہ ہم نے اس پر 40% آف دے ایکسول ریٹ کے مارکٹ میں ہم سکتے ہیں ڈیشل صاحب آپ کیا تیرلیش پروجیکٹ کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ نے KPL میں جاندر بالم کے آپ دوبارہ افنی الحیات پروک کے پراند بسر ہے قیسے گوربائیاں کے انگئے آوام گس پوجاکٹ توری بحمد رحمت ہائی جاندر ادر آپ نے تو آجیب ساتھ سے تو کسپسی ساتھ سے بندھلے کو تو اب جفتے ہیں آنے کے پراند بے اور جب بہت سے اسی نبید ہیں اور ایک ایسا نام ہے اس کے ساتھ میں سب بھی آپ کے اس مجھے سامجھ ہوں سے موسیقا 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 گے اب جس طرح ایپ کا جو مالک ہے آدم عمین چودری ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا آدم عمین چودری کو آپ ایک اور موقع دیں شاید وہ ڈیلیور کر پائے آدم عمین چودری اگر ڈیلیور کرے گا تو ہم اسی طرح اس کے حق میں بھی پروگرام کریں گے آدم عمین چودری اگر جو اس کے انویسٹرین کو پیسہ واپس نہیں کرے گا تو ہم اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے آدم عمین چودری کو جو میں نے چیلنج دیا تھا اس چیلنج پہ وہ پورا اترتا ہے تو ہم تب بھی حاضر ہیں آدم عمین چودری کے پاس اگر واقعی کوئی جگہ ہے واقعی کوئی ایم او یو سائن ہوا ہے تو ہمیں وہ دکھائے ہم اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے کیونکہ ہمارا کام جتنی بھی نیٹ ورک انڈسٹری کو جو لوگ بدنام کر رہے ہیں ان کالی بیڑوں کو ان کے چہرے آپ لوگوں کے سامنے لانے ہے کہ یہ لوگ پاکستانی عوام سے فراد کرتے ہیں یہ لوگ پاکستانی عوام سے لوٹ ہوئے پیسے پر عیشی مارتے ہیں کال کے پروگرام میں آپ کو محمد عرفان کی اس لیے دکھائی آج اس نے اپنی والدہ کی ایک ویڈیو بھیجی تو میں وہ جو نیٹ ورکر ہے صدیق جس کا نام ہے جو کمیشن ایجنٹ جو نیٹ ورک انڈسٹری میں ایک شیطان صفت میں اسے کہوں گا کہ محمد عرفان نے آج ویڈیو جب مجھے بھیجی تو اس میں اللہ معاف کریں اس کی پاس اتنے پیسے نہیں تھی کہ وہ اپنی والدہ کے شگر کا علاج کراتا اس کی والدہ کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے محمد عرفان کے جو بچے ہیں معصوم ننے بچے جو کل کے میمار ہیں اس ملکے وہ اب فاکو پر مجبور ہو چکے ہیں محمد عرفان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی والد کا علاج کر سکے لیکن وہ شیطان جو صدیق ہے اس کے اوپر انشاءاللہ طائر نصیر وعدہ کرتا ہے محمد عرفان کی مدیت میں ایف ای یہ میں مقدمہ درچ کر کے دکھائے گا اور اس شیطان صدیق کو گرفتار بھی کروائے گا کل محمد عرفان نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پروگرام کرنے کے بعد کسی ان ناؤن نمبر سے اس کے ویٹس ایپ کے اوپر کسی نے اس کو دھمکی میں اس کال کی ہے اس حوالے سے میں نے ڈی پی او جو پشاور ہیں وہ ہمارے دوست ہیں ان سے بھی میں نے بات کیا کہ اس کی مدیت میں ایک مقدمہ درچ کیا جائے کہ جو لوگ اس کو دھمکی دے رہے ہیں جو اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں وہ نمبر کل کے پروگرام میں چلاؤں گا کہ اگر محمد عرفان کی جان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ نمبر والا ذمہ دار ہوگا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہرین ریسیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ